نمشکار کسان ساتھیوں جنوری کے مہینے میں اگیتی بینڈی کی بوائی کر کے ایک اکڑمے سے دھائی سے تین لاکھ تک اکمائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اپنے جانیں گے کی اگیتی بینڈی کے لیے جمین تیار کرتے سمیں کون سی خاتھ ڈالیں بوائی کے لیے سب سے بیسٹ ویدی کون سی ہے جس سے جلدی فصل تیار ہو جائے اور محنت مجدوری بھی کم کرنی پڑے یہ تو تھی بوائی سے پہلے کی بات اور بوائی کے بعد جانیں گے کی کب اور کس سمیں سنچائی کریں اور سنچائی کے ساتھ کون کون سے کھا دیا اور اڑک ڈالیں جسے پیداوار ادھک لے کر منافع کو بڑھایا جا سکیں تو نمشکار ساتھیوں میں مندر جی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ویسٹی کے جانگری دینے والا آپ کا اپنا چینل برائٹ فارمنگ جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تو بھائیو سب سے پہلے جانتے ہیں کی اگیتی بھنڈی کی بھوائی کا صحیح سمیں کیا ہے تو میں بھی بھنڈی کی بھوائی کرتا ہوں اور میرے ایکسپیرینس کے انصار جنوری کے سٹارٹ میں سردی ادھک ہونے کے کارن بیس جنوری کے بعد بھنڈی کی بھوائی کرنی چاہیے کیونکہ دس دن دکھ بیج کا انکورن ہوتا ہے اور تب تک پھروری آ جاتی ہے اور تاپمان میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تاپمان بڑھنے لگتا ہے جو کی بھنڈی کے انکورن کے بعد گروہ کے لیے بڑھیا ہے اس لیے میرے انصار بیس جنوری کے بعد بھنڈی کی بھوائی کرنی چاہیے تو چلیے بھائیو اب جانتے ہیں کی اگیتی بھنڈی کے لیے مٹی کیسی ہونی چاہیے بھنڈی کے لیے دومٹ اور بھاری مٹی ہونی چاہیے کیونکہ اب بھوائی کرنے سے لگتار چھ مہینے تک بھنڈی کی ہارویسٹنگ ہوگی تو اس کے لیے مٹی میں اتپادن شمتب اور خاد کی ماترہ ادھک ہونے چاہیے یہاں میرا ہلکی مٹی والے کسان بھائیوں سے نویدن ہے کی وہ اگیتی بھنڈی کی بھوائی نہ کریں کیونکہ وہاں نقصان ہونی کی سمبھاونا زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں کی کھیت کی تیاری کیسے کریں کھیت کی تیاری کرتے سمیں چار سے پانچ بار جتائی کر کے لگتار بھنڈی سے اتپادن لینے کے لیے تین ٹرولی پر اکڑ کے حساب سے اچھی طرح سڑی ہوئی گوبر کی خاد ڈالنے چاہیے بھائیوں کچھے یا تاجہ گوبر کی خاد کا پریوگ نہ کریں اس سے فصل میں دیمک کے پرکوپ کی سمبھاونا بہت زیادہ ہوتی ہے گوبر کی خاد کے علاوہ رسائنک اوروروں کی بات کریں تو ایک بیگ ڈی ای پی اور دو بیگ ایس ایس پی ایک بیگ ایم او پی اور تین کے جی سلفر تدھا نمے ٹوڑ کے پرکوپ کو کم کرنے کے لیے پانچ کیجی کاربو فیورون لے کر ان سبھی اورورکوں کو ملا کر شرکاؤ کر دینا چاہیے بھائیوں اب بات کرتے ہیں کی کس ویدی سے بھنڈی کی بھوائی کرنی چاہیے جسے کی فصل جلدی تیار ہو کر ہارویسٹنگ کے لائق ہو جائے تو سب سے بیسٹ میتھڈ ہے میڈ پر بھنڈی کو لگانا چاہیے جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح میڈ بنا کر بھنڈی کی بیجائی کرنی چاہیے اس سے گرمی میں نمی ادھک ماطرہ تک بنی رہتی ہے اور ساتھ ہی گرمی میں لوسے فصل کو نقصان کم ہوتا ہے میڈ کے دونوں طرف بھنڈی کو لگانا چاہیے اس ویڈی سے سنچائی کرنے پر سیڈ ریٹ کی گرمی کی تلنا میں ادھک رکھنا چاہیے ساتھیوں اب بات کرتے ہیں کی کس ویڈیو بیج کا چین کریں تو یہ بھائی آپ اپنے چہتر اور مٹی کے حساب سے ہی چین کرنا چاہیے پھر بھی میرے انسار یو پی ایل کمپنی کا رادی کا اس ویڈیو کی بھوائی اس سمیہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پر یہ بیج مہنگا پڑتا ہے نامداری کمپنی کا سونم اور نس 862 یہ دونوں ویڈیو کا ریجلٹ بھی بہت بڑیا ہے ان کے علاوہ مائکو کمپنی کا بھی بیج آتا ہے یا پھر نون ہمس کی سنگم ویرائیٹی کا بھی کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے بھنڈی کی بھوائی کرنے سے پہلے بیجوں کی بیج اپچار کرنے کے ہی بھوائی کرنی چاہیے بیج اپچار کرنے سے پہلے جلدی انکرن کے لیے بھنڈی کے بیج 24 گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھنا چاہیے پھر بیجوں کو کاربینڈا جیم فنگی سائیڈ کی دو گرام آترا ایک کیجی بیج کے حساب سے بیج کے ساتھ ملا کر میڈ پر بھوائی کر دینی چاہیے بھوائی کرنے کے بعد کھیت میں ترند سنچائی کرنی چاہیے سنچائی کرتے سمیں کھیت میں زیادہ پانی نہیں بھرنا چاہیے نورمل ہی یا پھر ہلکی ہی سنچائی کرنی چاہیے پہلی سنچائی کے بعد موسم کے انصار دوسری سنچائی کرنی چاہیے دوسری سنچائی سے پہلے ہلکی یوریا کا شڑکاو کر دینا چاہیے اور سنچائی کے بعد این پی کے انیس 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 کا ایک شڑکاو کر دینا چاہیے یہ شڑکاو کرنے سے پودے کی گروتھ بھی بڑیا ہوگی اور پہلی تڑھائی کے لائک بھی جلدی فصل ہو جاتی ہے تو اس طرح میرے دورہ بتائے گئے طریقے سے اگیتی بندی کی بیجائی کر کے جیدہ سے جیدہ کسان بھائی منافق مان سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کی میرے دورہ دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی لگنے پر نئے کسان ساتھیوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں دنیا واد جائے جوان جائے کسان